اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں سو یہاں پہ صبح کے دس بج گئے ہیں اور میری اپائنٹمنٹ تھی آج ڈاکٹر کے پاس تو وہاں سے میں واپس جا رہی تھی میں نے کیونکہ بریکفاسٹ نہیں کیا ہوا تھا اور اب مجھے کافی بوک لگی تھی تو رسے سے میں نے پھر بریکفاسٹ لیا اپنے لئے کافی لی ازنا کے لئے بھی کچھ بیکری سے آئیٹمز لے لیا میں نے کہا میں واپس جاؤں گی تب تک شاید ازنا بھی جاگ گی ہو اس کے بعد ہماری ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ تھی ازنا کو ہم نے لے کے جانا تھا کھنڈا کارٹن کیونکہ اس کی وہاں ہم نے ریجسٹریشن کروانی تھی اب جو جرمنی میں رہتے ہیں وہ تو کافی سپرائزڈ ہوں گے اولی بات سنکے کہ ابھی تک اس کی ریجسٹریشن نہیں کروائی کیونکہ یہاں پہ تو نورملی سٹارٹنگ سے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی سے ریجسٹریشن کروائی لیتے ہیں کیونکہ بعد میں پھر کھنڈا کارٹن میں جگہ نہیں ملتی پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ہر بچے کا رائٹ تو ہوتا ہے اسے جگہ تو لازمی دینی پڑتی ہے لیکن پھر تھوڑا پروسس مشکل ہو جاتا ہے پھر کیونکہ ہم لوگ زیادہ بڑے سٹی میں نہیں رہتے تو اس وجہ سے یہاں پہ اتنا ایشو نہیں ہوا اور ازنا کی انمیلٹ ہوں جو ہے ریجسٹریشن جو ہے وہ فوراں سے ہو گئی ویسے اکثر کیسا ہوتا ہے بندہ نہ کئی نہ کئی کوئی ریسپی دیکھتا ہے سیف کرتا جاتا ہے کہ یہ کبھی بنائیں گے کبھی بنائیں گے پھر بناتی نہیں ہے لیکن ایسی ایک ریسپی جو ہے وہ میں نے کافی دیر سے سیف کی تھی اور فائنلی میں نے وہ بنا بھی لی جو کہ تھے دیسی ٹاکوز بیسے تو نارمل ٹاکوز بھی بہت مزدگی ہوتے ہیں لیکن اپنا دیسی ٹچ اگر ہم کسی چیز میں ایڈ کر لیں تو ای تینک وہ چیز اور زیادہ مزدگی بہت جاتی ہے بلکہ اس سے میری دوست پی آئی ہوئی تھی میری طرف اس سے بھی ٹاکوز بہت پسند آئے اور ہم لوگ نے کافی اچھا ٹائم کٹھے سپنٹ کر لیا ایکشلی میں نے جانا تھا اس دن اپنے پرنٹس کی طرف جانا میں نے شام میں تھا تو میں نے اسے پہلے ٹائم کہا کہ تم میری طرف آج ہو تھوڑی دیر ہم لوگ انجوائی کر لیں گے مطلب ایک نئی چیز میں نے ٹرائے کی ہے وہ میں اکیلے نہیں کھانا جاتی تو اس وجہ سے پھر وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے میری طرف آگی اور کافی اچھا رہا ہمارا میٹ اپ جب میں کبھی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہوں اپنی فرنڈ سے ملتی ہوں کچھ ایسا مطلب کوئی ہمارا میٹ اپ ہو رہا تھا ہم اپنی باتوں میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ میں بھول ہی جاتی ہوں کہ میں نے ولوگنگ بھی کر دی ہے تو اس وجہ سے ایک بڑے سے لمبے سے ولوگ میں اتنے چھوٹے چھوٹے مینی ولوگز پر شامل ہو جاتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ڈیز کی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ اب کچھ سنباد کا ولوگ ہے یہاں میں جاری تھی اپنی دوست سے ملنے اور یہ جو میں نے آٹفٹ پہنانا اس کی بھی ایک لمبی سٹوری ہے میں نے پچھلے دنوں صحیح اپنے گھر کی دیپ کلیننگ سٹارٹ کی ہوئی تھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جس سنبادی تھی نا سٹور روم کی وہاں پہ میرے اتنے ڈریسز پڑے ہیں مطلب جو ازنا سے پہلے کی میرے ڈریسز ہیں اور میں نے ازا موٹیویشن رکھے ہوئے تھے کہ جب میرا فیگر ویسا یوگا میں تب پہنوں گی لیکن ایک بات جو بندے کو ایکسپٹ کر لینی چاہیے کہ اگر وندہ پتلا بھی ہو جائے تو ای تنگ سمٹائمز وہ ہی فیگر جو ہے وہ واپس نہیں آتا جو بیبی سے پہلے کا فیگر ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے بھی یہ بات ایکسپٹ کر لی اور میری جتنے بھی ڈریسز تھے میں نے سارے ایک ایک کر کے وہ کھولے اور پھر میں نے دوبارہ سے وہ پہننا سٹارٹ کیے یہاں پہ ازنا کو لائٹس کے اوپر بٹر فلائز نظر آگئی ہیں جو کہ اسے اتنی پسند آئیں کہ آنٹی نے کہا چلو اس کو ایک اتار کے جو ہے وہ دے دو تو اتار کے اس کے ہم نے یہاں پہ ڈریس پہ لگا دیا اور وہ کافی دیر تک پھر اس کو دیکھ کے خوش ہوتی رہی جتنی دل میں میری فرینڈ ابھی چائے بنا رہی تھی اتنی دل میں فروٹ چٹ آئی ہم لوگ نے فروٹ چٹ کھائی اور اس کے بعد پھر میری دوست جو ہے وہ چائے لے کے آگئی ایکچلی اس دن ہمارا ملنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے میری دوست کی شادی کی مووی دیکھنی تھی جو کہ ابھی تک ہمیں موقع نہیں ملا تھا دیکھنے کا اور جیسے کہ ہمیشہ ہی ہمارا پلان اچانک سے ہی بنتا ہے یہ بھی پلان جو ہے اچانک سے ہی بنا تو اس وجہ سے ہم لوگ بس تھوڑے ٹائم کے لیے ہی ملے تھے جب میں اپنی دوست کے روم میں گئی تو مجھے وہاں پہ یہ کینڈل نظر آئی تو اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھی تھی یہ تو ہم تھوڑے ٹائم کے لیے تھے لیکن کیونکہ ہم لوگ نکلے گھر سے لیٹ تھے تو اس وجہ سے واپسی پہ اندھیرہ ہو گیا تھا اوپر سے آج کل ویسی جلدی اندھیرہ ہو جاتا ہے لیکن خیر اس کا ایک فائدہ تھا کہ جو آج کل یہاں پہ ہر جگہ کرسمس کی لائٹنگ میں میرا ہوئی ہے تو اس کا دیکھنے کا صحیح مزا آتا ہے جب اندھیرے میں ہی نظر آتی ہیں تو یہاں پہ ایک گھر ہے جو میں نے لاسٹ ہیر بھی اپنے ویلاغ میں دکھایا تھا شاید آپ کو یادو تو اس پر بھی انہوں نے اتنا بیوٹیفل اپنا گھر ڈیکوریٹ کیا تھا بس یہ تھا کہ بارش ہوئی تھی تو اس وجہ سے کلیر نظر نہیں آرہا لیکن بہت ہی پیارا انہوں نے اپنے گھر اس پر پھر سے لائٹس کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا تھا اس سے نیکسٹ دیر ماما بھائی اور بھابی جا رہے تھے گروسری کرنے انہوں نے کہا ازنا کو بھی ریڈی کر دو اسے بھی ساتھ لے جائیں گے مجھے بھی بولا لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر میں نے لاسٹ میرٹ اپنا مائنڈ چینج کر لیا میں نے سوچا کہ شاید میں باہر نکلوں گی فریش ایر میں تھوڑا شاید بہتر فیل کروں گی اور گھر رہے کہ بھی میں نے کیا کرنے تو اس وجہ سے پھر میں ساتھ چلی گی یہاں پہ ماشاءاللہ سنانو کی باری آئی اب ازنا کو سپوائل کرنے کی کیونکہ یہ جب بھی کوئی نہ کوئی میں سے دکان جاتا نا کچھ بھی لینے جاتا ہے لازمی ازنا کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتا ہے ابھی پچھلے دنوں انوشہ گئی تھی انوشہ ازنا کے لیے ٹوائز لے کے آئی کہ تیس بار لگتا ہے کہ ازنا اپنے پرانے ٹوائز سے جو ہے بور ہوگی ہے ماما تھوڑی دیر کے لیے شاپ میں گئی ہیں اور ہم لوگ اندر ہی کار میں بیٹھے تو جلدی سے اس کے لیے یہ مینگنٹ بار لے کے آئیں ازنا کو تو پورے رستے کے لیے پھر انٹرٹینمنٹ مل گی کافی خوش ہوئی پھر وہ سو یہاں پہ ہم آئے ہیں لیڈل پہ اور یہاں پہ بھی سردیوں کی کافی اچھی جیزے لگی ہوئی ہیں کافی اچھی پرائز میں لگی ہوئی ہیں یہ کیا ہے ازنا رکھ تو یہ ہے واپس یہ نہیں ہم نے لینا رکھ تو ازنا یہ نہیں ہم نے لینا میں نے بس آپ کو دکھانے کی تھی سردیوں کی چیزیں لیکن ماشاءاللہ سے ازنا ہی مجھے اتنا انٹرٹین کرنے کی کہ میں کچھ اور دکھائی نہیں سکی ازنا ایک چیز اٹھاتی تھی اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیل کر میں نے کہا چلو ادھر اپنا شاک پورا کر لو یہ ہم نے لینا نہیں ہے واپس رکھ تو پھر اسے کوئی دوسری چیز اٹریکٹ کرنے لگ جاتی تھی یہاں بہی ہے اب دوسری چیز لے کے جا رہی ہیں مامو کے پاس مامو نے یہ دوسری چیز واپس رکھوانی ہے کہ یہ واپس رکھ تو مطلب ٹھیک ہے ہم سپوائل کرتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اب باقی چیزیں وہ بھول گی تو اب یہاں پہ اسے چپس نظر آئی رستے میں پھر چوکلٹ بھی نظر آئی تو دونوں چیزیں لے کے گئی مامو کی طرف مامو نے آگے سے کچھ اور پکڑا دیا تو اس نے چوکلٹ اور چپس جو ہے وہ مامو کو پکڑا دی اور جو مامو چیز دے رہے تھے اب اسے وہ اٹریکٹ کرنے لگ گی اچھا خیر اب یہاں فائنلی آتے ہیں سردیوں کی چیزوں کی طرف جیسے کہ یہاں پہ جیکٹس لگی ہوئی ہیں ٹوینٹی فائی ویورو کی لیکن یہ ویسے اتنی گرم نہیں ہے لیکن سٹل اگر آپ نیچے کچھ پہن لیں تو اوپر سے پہنی تو جا سکتی ہے مجھے تو زیادہ رینی ویدر کے لیے ٹھیک لگی ہیں اور یہاں پہ جیسے موٹس لگے ہوئے ہیں جیسے یہ مردوں کی شوز ہیں لیکن میں نے دیکھا تھا بچوں کی بھی شوز لگے ہوئے تھے اور جیسے یہ بچوں کی اب جیکٹس لگی ہوئی ہیں کتنے یورو کی ہاں ایٹین یورو کی ہم لوگ ویسے تین شاپس پہ پھرے تھے لیکن میں نے صرف ایک شاپ کیپچر کیا تو ہم لوگ تو کافی تھگے تھے بس پھر یہ شٹین شٹین دیکھتے ہیں ہم لوگ گھر چلیں گے آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کریں اور بیل ایکن بھی ضرور پریس کریں اس طرح میری آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو شو ہوتی رہیں گی اللہ حافظ